اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم آزمائیا گیا اللہ کے نبی کو تیرہ سال مکی دور میں آزمائیا گیا تیرہ سال تک آزمائش ایک نبی کو ایسا نبی جو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا اس نبی کو آزمائش میں ڈال دیا گیا کہ ہم سب سے پہلے انبیاء کو آزماتے ہیں اور تمہاری قوم بھی آزمائی جائے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی آزمائشیں اسی تھی کہ تین تین پتھر اپنے پیٹ پر بانگ کر وہ جنگ کے لئے تیاریاں کر رہے تھے سورة علی امران تمام طرح کی دعریفیں حمد و سنا بڑائی و کبری آئی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اس اللہ رب العالمین کا لاغ لاغ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حضرت انسان کی شکل میں اس دنیا کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور دین جیسی انمون نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں چھوٹی زی حمد و سنہ کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ چیزیں اس امت کے سامنے واضح کر دی کہ اس امت کو اللہ رب العالمین کن حالات میں عزمائے گا اور یہ امت اپنی زندگی میں کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہوگی اور یہ امت کی زندگیوں میں کون سے ایسے مسائل آئیں گے جس کی وجہ سے یہ امت پریشان کن ہو جائے گی اور مسیبتوں کی وجہ سے ان کا ایمان ڈگمگانے لگے گا ایسے عالم میں اس امت کو کیا کرنا چاہیے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے اس نبی پر دردو سلام کا نزولو جیو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی براہیمینکا احمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعالی براہیمینکا احمید مجید محترم سامین اور سامیات پردانہ شنمہ اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں چھوٹے بچوں میں نے آپ ادراعات کے سامنے سورہ عالم ران کی آیت نمبر ایک سو اسی اسی پر ایک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے آزمائش کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے آزمائش مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو پیدا کیا ان تمام کے ساتھ اللہ نے آزمائشوں کو بھی رکھا مسئیبتوں کو بھی رکھا ہے اللہ نے کہیں خوشی کا ذکر کیا تو اللہ نے کہیں غمی کا ذکر کیا کہ مومنوں کے ساتھ خوشخبریاں بھی ہوں گی مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہوں گی اور مومنین کے لیے پریشانیاں بھی آئیں گی مومنین کے ساتھ تکلیفیں بھی آئیں گی اور میں خود تمہارے ساتھ پریشانیوں سے آزمائش کر دیکھوں گا کہ تم کیا واقعی ایمان میں مضبوط ہو یا نہیں ہو یا خاندانی صرف مسلمان ہو کر اپنا نام رکھ کر صرف مسلمانی زندگی گزار رہے ہو عبداللہ عبدالرحمن تمہارا نام تو مسلمانی ہے لیکن کیا تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے شروع سے ابتدا سے لے کر انتہا تک اگر دیکھا جائے اور ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنوں کے ساتھ آزمائش کا وعدہ ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا لَتُبُلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ضرور بزرور تم لوگ آزمائے جاؤگے تمہیں آزمائے جائے گا کس کے ذریعے لَتُبُلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ سب سے پہلے تمہارے مالوں کے ذریعے تمہیں آزمائے جائے گا تمہیں مال کی کمی کر دی جائے گی تمہارے کاروبار ٹھپڑ جائیں گے تمہارے مال کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے مال کے ذریعے اللہ تعالی تمہیں آزمائے گا تمہارے اندر فقیری آ جائے گی تمہارے اندر غریبی غربت آ جائے گی ایسے عالم میں کیا تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں آزمائے کر دیکھنا چاہتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش میں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہے کہ آج مال کا فتنہ دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ نظر آتا ہے انسان مال کی وجہ سے ایمان تک کچھ ہونے کے لیے تیار ہے مال ایک ایسی چیز ہے کہ مال کے نشے میں انسان بڑے بڑے گناہ آسانی سے کر لیتا ہے آپ دیکھیں چوری یہ مال کی وجہ سے زناکاری مال کی وجہ سے دھوکہ دھڑی مال کی وجہ سے فتنہ پروری مال کی وجہ سے مال ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ مال تمہارے لیے اگر تم نے صحیح طریقے سے اس کو کمایا اور صحیح طریقے سے اس کو خرچ کیا تو یہ مال تمہارے لیے رحمت بن جائے گا اگر یہی مال جس مال کو تم نے حرام طریقے سے کمایا وہی مال جس مال کو تم نے غصب کر کے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کے اگر تم نے کمایا ہوگا یہی مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا یہی مال کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو جائے گی تمہاری اولاد کی تربیت کیسی ہوگی وہی عزمائش تمہارے لئے مال کے ذریعے پڑ جائے گی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ اتنی دولتیں دے گا کہ تم ان دولتوں کی نشے میں بے عاب ہوگا اپنے خوابوں میں گھومتے ہوئے اپنے عیاشیوں میں زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب سے پہلے مال کے ذریعے عزماؤں گا پھر آگے فرمایا مال ہونے کے بعد تمہارے نفوس کے ذریعے عزمائے جائیں گے تمہاری جانوں کے ذریعے عزمائے جائے گا تمہارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ تم اچھے کھٹے مسلمان اچھے مضبوط ہٹے کھٹے انسان ہوں گے لیکن اچانک تمہارے اوپر موتیں آ جائیں گے اور اچانک تمہارے درمیان ایسی بیماریاں آ جائیں گی ایسی مصیبتیں آ جائیں گی کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ کیا ہو اچانک ایسے آفتیں ایسی مصیبتیں نہیں نہیں بیماریاں دور حضر میں ہم دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں بیماریوں کے ذریعے تمہارے نفوس کے ذریعے تمہاری جانیں ختم کر دی جائیں تمہارے جانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین آزمائے گا کیا تم مرنے کے لئے راضی ہو یا نہیں راضی ہو کیا تم نے اپنی زندگی ان کو دیکھ کر صدار نہیں ہے یا نہیں صدار نہیں پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم نے ضرور سنا ہوگا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ قَسِيرًا انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی تھی انہیں بہت زیادہ عزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا انہیں بہت زیادہ تنگیوں میں رکھا گیا تھا کئی کئی سالوں تک ان کے اوپر قحصالی ڈال دی جاتی تھا پہلے زمانے میں قحصالی کا عالم کیا تھا سات سات سال تک قحصالی بارشیں بند کر دی جاتی اور کبھی اللہ رب العالمین ایسے ایسے عذابات کی شکلیں ان پر لیا تھا کہ پورے پورے علاقے ان عذابوں عذابوں میں مشکلات میں پڑ جاتے اور وہ سب کے ساتھ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرتے رہو گے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر کے ساتھ تمہیں متقی بننے کی ضرورت ہے اگر اللہ پر تمہیں اقین ہے اللہ پر کامل ایمان ہے تو تمہیں صبر کرنا ہوگا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ اقیناً یہ بہت عزم والوں کا اور ایمان والوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ عزم آتا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلائی الانبیاء جو مسئیبتیں آتی ہیں ان میں سب سے سخت مسئیبتیں سب سے پہلے انبیاء کو آتی ہیں اللہ حکم کیا کہا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے بلاؤں میں مسئیبتوں میں تنگیوں میں جو سب سے زیادہ سخت ہوتی ہیں وہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے آپ دیکھیں انبیاء کی زندگیاں کیسی زندگیاں تھی ان کی زندگیاں میں اتنی تکلیفوں کے ذریعہ آزمایا گیا انہیں اتنی مسئیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعہ آزمایا گیا آئیے ترتیب سے میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں کہ وہ کون کون سے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے کن مسیبتوں کے اندر ڈالا آج ہم چھوٹی چھوٹی مسیبتوں کو دیکھ کر کبھی ایمان سے پھر جاتے ہیں کبھی اپنا ایمان ڈگمگا نہیں لگتا ہے کبھی ہمارے توحید میں خلل پڑ جاتا ہے اگر تھوڑی سا بے اپار کم ہو جائے یا اپنے عقائد میں کچھ کمی آ جائے انسان جو ہے غیروں کی طرف جانا شروع کر جاتا ہے قبروں کی طرف جانا شروع کر جاتا ہے غیر اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتے کو ٹیکنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حالات دنیا کے دیکھتا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے پھر سوال کرتے ہوئے ٹی وی اینکروں کے سامنے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ تو یقین تھا لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے اللہ ہماری نہیں سنتا ہے تو کیا یہ آزمائشیں اور ان آزمائشوں پر اللہ کی مدد نہ آنا کیا یہ ایمان کے دلیل ہیں یا نہیں جیسے میں نے کہا کہ مومنوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انبیاء اکرام پر آتی ہیں انبیاء کو آزمائیا جاتا ہے ہر نبی کو کسی نہ کسی مسئلے میں آزمائیا گیا ہر نبی کے ساتھ ایسے مسائل آئیں کہ اس نبی کو آزمائیا گیا کہ ان حالات میں وہ کیا کرتے ہیں قوم نوح کو دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی آزمائیا گیا کہ اس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا کہ اے آدم تُن جنت کی تمام چیزیں کھا سکتے ہو لیکن ایک جو پھل سے منع کیا گیا اس پھل کے قریب بھی نہ آجا لیکن اس آزمائش میں حضرت آدم علیہ السلام پڑ گئے اللہ نے کیا کیا دونوں سے جنت کا لباس اتارا اور ننگے دنیا پر بھیز دیا پھر اس کے بعد کے انبیاء میں قوم نوح اور قوم شیس قوم عدریس یہ سب اس کے بعد کے انبیاء اللہ اکبر ان کے عدوار میں قوم نوح کو کون نہیں جانتا قوم نوح کی بستیاں آج بھی موجود ہیں اردن کے علاقے لبنان کے قریب کے علاقے وہاں پر آج بھی قوم نوح کی بستیاں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری دنیا کو ختم کر دیا سوائے کشتی نوح پہ جو سوار ہوئے تھے ان کے ان کا کیا مسئلہ تھا ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لارے تھے اللہ نے کیا کیا اللہ نے دیکھا کہ ان کی ظلم و بربریت بڑھ رہی ہیں تو اس قوم کو تباہ کرنے کا وقت آ چکا ہے نبی موجود ہیں ایسا نبی جو ایک ہزار سال تک دعوت و تبلیق کا کام کرنے والا جو سب سے زیادہ دعوت و تبلیق کا کام جس نبی نے کیا لیکن اس امت میں ماننے والوں کی تعداد انگلیوں میں گنی جا سکتا اس قوم کے لوگوں نے تباہی بچائی تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا اور مومنین کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا اور اسی طریقے سے پھر دیکھیں بنی اسرائیل کے واقعات آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشا فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو رب ماننے والا وہ بار بار اپنے قوم سے پوستا کہ اے میری قوم کے لوگوں اے بنی اسرائیلیوں تم یہ بتلاو کہ ہم میرے تخت کے نیچے سے دریائے نیل کی نہریں نہیں بیتی ہیں کہ ہم میرے پاس ہیرے جوہرات نہیں ہیں انا ربکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جب اس کا ظلم بڑھ گیا اس دنیا کی تاریخ میں فرعون کی طرح ظلم کسی نے نہیں کیا بنی اسرائیلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے نکال کر ان کے ماں کے ہاتھوں سے چھین کر ان کے سان زبا کر دیا گیا جب یہ ظلم پڑھ گیا بنی اسرائیلیوں کا بنی اسرائیلیوں کا ظلم پڑھ گیا اللہ کی نعمتیں اتنی کھانے کے باوجود اللہ کی نعمتیں لینے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے اللہ نے کیا کیا ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کر دیا اس دور کا ایک اور بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا اللہ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا اور آزمائش میں ڈال دیا اور بخت نصر نے ایسی طبعی مچائی کہ بنی اسرائیلیوں کو پکڑ پکڑ کر مارا گیا ان کی ایڈ سے ایڈ بجا دی گئی اور بخت نصر نے بنی اسرائیلیوں کا سبق سکھلا دیا اور پھر وہی بنی اسرائیلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں وہ جو کچھ بج گئے تھے ان بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاب بھی سادشیں کرنا شروع کر دی حضرت عیسیٰ کے خلاب بھی سادشیں کرنا شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ اپنے دوست و احباب کے ذات و زندگی گزار رہے تھے جیسے اللہ کے نبی کو صحابہ دیا گئے صحابہ اکرام کے جماعت دی گئی ویسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہواریوں کے شکل میں ان کے کچھ بارہ ہواری ایک روایت کے اعتبار سے ان کے کچھ ہواریوں کو اللہ رب العالمین نے ان کو خاص کر دیا تاکہ وہ ان کے حفاظت کر سکیں لیکن بنی اسرائیلی جو اس دور کے جو ظالم بنی اسرائیلی تھے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے جب عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے لوگوں کے سامنے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا موجزہ دیا اللہ نے یہ موجزہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کسی مریض پر ہاتھ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتا اگر کوئی اندھا ہوتا اس پر ہاتھ پھیر دیتے آنکھیں آ جاتی کوئی لنگڑا لولا ہوتا اس پر ہاتھ پھیر دیتے آنکھیں ہاتھ سیدھے ہو جاتے پیر سیدھے ہو جاتے کوئی مرتا ہوتا اس پر ہاتھ پھیر دیتے زندہ ہو جاتا اللہ نے یہ موجزیں دی تو بنیسرائیلیوں نے ظلم کیا اور مومنوں کو ستانا شروع کیا اللہ کی آزمائش آہی اللہ کی ایسی آزمائش آئی کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ میں آسمان پر اٹھا لیا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ میں آسمان پر اٹھا لیا پھر اس کے بعد جو لوگ حضرت عیسیٰ کو فانسی دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے انہی میں سے ایک ایسا شخص جو حضرت عیسیٰ کے ہو بہو شکل کا تھا کیا کیا؟ ہو بہو شکل کے اس انسان کو اللہ نے اس بھیڑ میں لالیا کیونکہ اللہ کی قدرت ہے اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے پھر ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ خود عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے بیج بازار میں سلیب کی لکڑی جو ان کی آج بھی چرچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں انہوں نے انس کو ٹنگا کر وہاں پر ہاتھ پیر میں کیل مار دئے گئے پہلے زمانے میں فانسی دینی کی سزائی تھی کہ ان کو دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے ربین نے وعدہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زبانی بتلایا کہ قیامت کے قریب پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے عیسیٰ کو لاکر پھر تمہاری امت کے لئے ازمائش بنا دیں گے تمہاری امت کے لئے ازمائش بن جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں؟ عیسیٰ آ کر اسلام کی طرف بلائیں گے لیکن تمہاری امت کے لوگ اگر مان لے جائیں ان کی بات دین کی طرف آ جائیں تو وہ کامیاب ہوں گے جو لوگ تھگرائیں گے دجال بھی اس وقت ہوگا اور جو لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے وہ جہنم رسید ہو جائیں گے اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسی طریقے سے انبیاء کی حالات کو اگر متعلق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم آزمائیا گیا اللہ کے نبی کو تیرہ سال مکی دور میں آزمائیا گیا تیرہ سال تک آزمائش ایک نبی کو آئیسے نبی جو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا اس نبی کو آزمائش میں ڈال دیا گیا کہ ہم سب سے پہلے انبیاء کو آزماتے ہیں اور تمہاری قوم بھی آزمائی جائے گی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے آزمائشیں ایسی تھی کہ تین تین پتھر اپنے پیٹ پر بان کر وہ جنگ کے لئے تیاریاں کر رہے تھے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نبی ہیں ہم دیکھیں ہماری حالتیں اسی ہیں کہ پیٹ پیٹ کو لگ رہا ہے اللہ کے نبی بھوک سے پریشان ہیں انہوں نے اٹھا کر دکھلا ہے کہ اللہ کے نبی ہم نے ایک پتھر بان کر کام کر رہے ہیں جنگ کے موقع پر جب خندق کھو دی جا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ کہ تم صرف تم ہی آزمائش میں پڑے ہو کیا تمہارے اوپر ہی پر فرق فقیری آئی ہے یا پریشانی آئی ہے تم ہی آزمائیں نہیں جا رہے ہو بلکہ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ کو کھول کر دکھلایا کہ اللہ کے نبی تین تین پتھر بندے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ انبیاء کو آزماتا ہے پھر امتوں کو آزماتا ہے ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے آ کر کیا کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفار مکہ کی لغزشیں ایک کفار مکہ کی پریشانیاں ہمیں اتنا ستا رہے ہیں اتنا تکلیب تیرے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیں کچھ نہ کچھ ہو جائے اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیں یہ لوگ اتنا ستا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو فوراں غصہ آگیا حضرت خباب بن عرط پر غصہ آگیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خباب تم کیا بات کرتے ہو کہ کیا تم اتنی سی پریشانیاں اتنی سی تکلیفیں اتنی سی مصیبتوں سے گھبرا گئے تم سے پہلے کے لوگوں کو آرے سے کٹا گیا حضرت زکریہ کی قوم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی مجددور کے مومنوں کو آرے سے کٹا گیا اور لوہے کی کنگیوں سے ان کے بدن کو کھیچا جاتا اور وہ کنگیوں کے دات جو ہوتے ان کے بدن پر جب بھستے خون ایسے نکلتا کہ چمڑے کے ساتھ نیچے نکال دیا جاتا مومنوں کو آرے سے کٹا جاتا اور مومنوں کو اتنی تکلیفیں دی جاتی اور مومنوں کی گردنوں پر چھوڑیاں لگا دی گئیں اور آج آپ صرف آپ ہی چھوٹی سی تکلیفوں سے دنیا کی ان مصیبتوں سے گھبرا گئے اور میرے پاس شکایت لے کر آگے تمہیں آزمائش میں تمہیں بھی ڈالا جائے گا جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کو جیسے کہ میں نے سورہ عمران کی آیت نمبر اسی اسی پر دو میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی کہاں کہ اہلِ کتاب کو بھی آزمائیا گیا اور مشرقین کی جانب سے تمہیں بھی آزمائیا جائیں گے آج یہ آزمائشیں ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر چاہے وہ شہر فلسطین میں ہو ملک فلسطین میں ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو ہم بھی آزمائے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی آزمائے جائیں گے اگر اللہ نے چاہا لیکن ہمیں اپنے ایمان پر اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے اللہ پر کامل یقین اگر ہے اللہ کے قسم میں میری اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے ہمیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ یعلم اجمعین نے جب خباب بن عارت نے بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہیں آزمائے آ جائے گا اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں حقیقی مومن کون ہیں حقیقی مسلمان کون ہیں اور جو کون ہیں جو منافق ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر اسلام کا نام لے کر صرف اللہ کا نام اپنا مسلمان نام رکھ کر سب کچھ کر رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں بیداد بھی کر رہے ہیں خرافات بھی کر رہے ہیں آج دیکھیں اللہ کی نسرتیں کیوں نہیں آرہیں اللہ کی مددیں کیوں نہیں آ رہی ہیں پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں خانے کعبہ میں دعائیں ہو رہی ہیں خانے کعبہ میں رو رو کر اللہم اززا الاسلام والمسلمین اللہم انصور الاسلام فی فلسطین دعائیں ہو رہی ہیں لیکن مددیں کیوں نہیں آ رہی ہیں آج دنیا کے اسی پرسنٹ لوگ شرک میں مبتلا ہیں اسی پرسنٹ اسی فیصد لوگ شرک و بربریت پوری عالم اسلام کے بات کر رہا ہوں پوری دنیا اسی پرسنٹ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو چند بچے کچھے ہیں جو الحمدللہ کتاب و سنت کے دائی کتاب و سنت کو ماننے والے اور منحج سلف کو فالو کرنے والے کساب و سنت کچھ صحیح طریقے کو لے کر اپنی زندگی گزارنے والے وہ چند ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بار بار کہتا ہے قلیل میں تشکرون قلیل میں تذکرون قلیل میں تفتہون جو کچھ ہی لوگ ہوں گے جو شکریہ دا کریں گے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اسلام پر عمل کریں گے کچھ ہی لوگ ہوں گے قلیل میں یؤمنون جو ایمان لانے والے ہوں گے آج بھی دنیا میں یہی حالت ہے جب شرک و بروریت پڑ جاتی ہے اللہ کے عذابات آزمائشیں اللہ کے آنیں شروع ہو جاتی ہیں آج ہمارے خود حالات ہندوستان کے پورے عالم اسلام کے دیکھ لیں شرک سے منع کیا جاتا ہے لیکن لوگ شرک کے لئے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں بیداز سے منع کیا جاتا ہے چاہے گیارویاں کرنا ہو قبروں میں جانا ہو قبروں کے پاس جا کر چادریں چڑھانا ہو سب کر رہی ہے امت پھر چاہتی ہے کہ اللہ کی مدد آجائے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرنے لگ جائے آج دیکھیں کتنی چیزیں اسی ہیں اور گھر بناتے ہیں تو واسطوں کا خیال کرتے بھی بناتے ہیں ہندو پوجاریوں کو لاکر اپنے دکانوں میں بٹھا کر نعوذ باللہ ان سے پوجا پاہ تک کیا جاتا ہے ان سے معلومات حاصل کی جاتی ہے کہ کاروبار کیسے بڑھائے جائے نعوذ باللہ نیم بھو گھومانا یا جا کر ان سے کچھ پڑوا کر لانا پانی لاکر ڈالنا نعوذ باللہ کتنے چیزیں ایسے ہیں جو شرک کیا ہیں یہ سب مشرکین ہیں یہ سب کافر نمہ مسلمان ہیں ایسے مسلمانوں سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ کی آزمائش امت پر آ جاتی ہے آج دیکھ لیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو غیر اللہ کے نام پر کی جانی چاہے ماہ سفر کو منحوذ سمجھنا آج بھی دیکھ لیں سفر کے مہینے میں پوری شادی حال خالی ہوتے ہیں تو مسلمان کہاں گئے مسلمان ماننے کے لئے کیوں تیار نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوذ نہیں ہوتا ہے آپ کوئی شادی کرنے کے لئے تیار نہیں سفر کے مہینے میں اور کوئی اچھا کام کرنے کے لئے تیار نہیں گھر کے اندر نئے گھر میں اترنے کے لئے تیار نہیں یقین نہیں ہے ڈاؤٹ اللہ پر کامل توقل نہیں اللہ پر بھروسہ نہیں تو پھر اللہ سے ہم ایسے کیسے سوچتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دے اور اللہ آسمان سے بارشیں نازل کر دے ہاتھ اٹھا دے اللہ آسمان سے رحمتیں نازل کر دیں اللہ کے لئے توحید کو اپنا ہو کامل ایمان کامل اقین رکھو اور اسی طریقے سے انبیاء کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پھر ان کو آزماتا ہے صحابہ کو آپ نے دیکھا صحابہ کی زندگیوں میں بہت ساری آزمائشیں آئیں پور خلافت عمر ابوبکر عمر عثمان علی حضرت خلافت معاویہ خلافت معاویہ کا شروع کا دور پورے جنگوں میں گزر گیا پھر اس کے بعد کے خلافت معاویہ کے بعد خلافت یزید کا دور پھر اس کے بعد کے عدوار میں پورے دور میں لڑائیاں اختلاف جھگڑے شروع ہو گئے مصمومنین آزمائش میں پڑ گئے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام کے اور دوسرے کئی صحابہ اکرام کے جنگیں شروع ہو گئیں تو اس کے بعد تابعین کا دور آیا اس میں بھی آزمائشیں ہوئیں تبہ تابعین کے دور میں بھی آزمائشیں ہوئیں اور خلافت اباسیہ مامون کے دور میں مامون الرشید کے دور میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایمان فروز واقعہ مامون الرشید کے دور میں کہ ایک مسئلے پر پوری امت میں اختلاف پیدا ہو گیا کیا مسئلہ تھا کہ بادشاہ مامون الرشید خلافت اباسیہ کا بادشاہ ہے اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ قرآن کو اس نے مخلوق قرار دیا کہا کہ قرآن جیسے ہم اور آپ مخلوق ہیں اللہ کی دنیا میں کئی مخلوقات ہیں تو ایسے ہم اور آپ بھی ہیں لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا ہے مسئلہ ایک ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن کلام اللہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ایک مسئلہ تھا تو بادشاہ نے کیا کیا کہا کہ بھئی پورے پورے اردن اور پورے شام یراق بسرا کوفا کے جتنے علماء ہیں ان سب کو شامل کیا جائے ان کو بلائے جائے اور ان سے فتوہ لیا جائے کہ خرآن جو ہے مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس دور میں اگر کوئی عالم کوئی فقی کوئی محدث اگر بادشاہ خلیفہ کی بات نہ مانتا اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے معمول الرشید نے دیکھ ان کا ظلم بڑھ گیا تھا تو کیا کیا گیا دیکھا کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے کئی علماء ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے دیا اور کئی علماء نے در کر جان بچانے کے لیے ایسے حالت میں جیسے کہا گیا کہ موت پر اگر آپ کے گردن میں چاخو رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ آپ جو ہے کلمہ سے پھر جائے تو کہنا جائز ہے جیسا مسئلہ ہے وائیسی حالت پیدا ہو گئی تو معمول الرشید کے دور میں کئی علماء نے فتوہ میں سین کر دیا کہ نئی خرآن جو ہے مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ لیکن امام احمد بن حمد رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ چاہے میری جان چلی جائے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ خرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جیسے انہوں نے بات کہی معمول الرشید کے دور میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اتنی سزائیں دی گئیں کہ جلاد خود کہتا ہے کہ اگر وہ کوڑے جو معامام احمد بن حمد کے بد پیٹ پر مارے گئے اگر وہ کسی ہاتھی پر مارے جاتے تو ہاتھی چیخ اڑتا اللہ افر امام احمد بن حمد رحمہ اللہ پندرہ سال تک پندرہ لگ بگ پندرہ سال تک قید و بن کی شکل میں جائلوں میں رہ کر اس ایک مسئلے کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیئے گئے اللہ نے اتنا آزمایا اتنا آزمایا کہ پھر وہ آخیر وقت میں جب دیکھا کہ معمول کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو معمول نے کہا کہ امام احمد کو ترسوس لائے جائے مقام ترسوس لائے جائے میں وہاں پر آؤں گا اور میں ان کو سزا دوں گا جیسے یہ بات معلومی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کو تو انہوں نے اللہ سے بدعہ کر دی کہ اے اللہ امام احمد رشید کا امام احمد رشید جو بہت ظلم کر رہا ہے اے اللہ اس کا چہرہ مجھے کبھی زندگی میں دوبارہ نہ دکھلا مومنوں پر کسی آزمائشیں آتی چھوٹے مسئلے پر پندرہ سال کہ جب بات انہوں نے کہی تو ترسوس آنے سے پہلے پہلے امام احمد بن حمد کے چہرے کو دیکھے بغیر معمول الرشید بیش راستے میں ہی مر گئے ان کی بدعہ کی وجہ سے اور چار خلیفہ ان کا دور گزرا اس میں معمول الرشید سے لے کر اور معتسم باللہ واسق باللہ اور دوسرے ایک اور خلیفہ تین چار کا پندرہ سال کا دور اس دور حکومت میں ان کو سزائیں دی گئیں ان کو تکلیفیں دی گئیں لیکن اللہ نے کیا کیا اللہ رب العالمین نے پھر خلافت اباسیہ میں اباسیہ کے معتسم باللہ اباسیہ کے واسق باللہ کو اللہ نے ہدایت دے دی ایسی ہدایت دی کہ وہ خود ماننے پر تیار ہو گیا کہ خوران اللہ کا کلام مخلوق نہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لئے راہیں کھول دی علماء کے لئے راہیں کھول دی کہ آپ جو حق باتیں وہی کہیں پھر اس کے بعد امام احمد بن حمبل نے باون جلدوں میں کتاب لکھی مسند احمد امام احمد باون پچاس پر دو جلدوں میں کتابیں لکھی اتنی زخیم کتاب اللہ اکبر پھر اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلی اور آج بھی موجود ہے انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی تو مومنوں پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن پھر اللہ اس کے بعد حالات ان کے موافق کر دیتا ہے مومنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے آپ کو ایک واقعہ جو مشہور تاتاریوں کا خلافت اباسیہ معتسم باللہ کی حکومتیں چل رہی تھی اس دور میں جیسے آج کے دور میں اسرائیل جس کو سوپر پاور سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا ظالم جب چاہتا ہے مولی بھگت ہے یہ ہماس ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے امریکہ ہو یہ سب کے سب ظالم بادشاہوں کی حکومتیں انہوں نے جس دور میں جیسے ظلم ہو رہا ہے آئے صحیح اباسیہ کے دور میں خلافت اباسیہ میں معتسم کے دور میں معتسم باللہ کے دور میں کیا ہوا کہ دیکھا گیا کہ تاتاریوں کی حکومت تھی تاتاری کون تاتاری اتنے ظالم قسم کے لوگ تھے کہ لوگوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے ان لوگوں نے کیا کیا مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر ایسے ظلم کیا کہ مسلمان پریشان ہو گئے تاتاریوں کے ظلم سے جس علاقے میں جاتے پورا علاقہ جلا دیا جاتے جسے حلاقو خان کے دور میں تاتاریوں کے دور میں یہ جس علاقے میں جاتے حلاق کر دیتے پوروں کو تباہ کر دیتے ایسی بربریت پھلائی ہوئی تھی اللہ نے کیا کیا انہی تاتاریوں کو اللہ رب العالمین نے جو مومنوں پر مسئبتیں آئی تھی تاتاریوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت دے دی وہی تاتاری مسلمان بن گئے اور جب وہ مسلمان بنے اللہ اکبر انہوں نے پورے بغداد میں تاتاریوں نے جو حملے کیے تھے وہ کہاں کیے وہ تابخداد کے اندر انہوں نے حملے کیے بغداد میں اللہ کی قسم جیسے آج ہرمائن دیکھ رہے ہیں آپ مکہ اور مدینہ جہاں ہمیشہ کتاب و سنت کی باتیں قرآن چھپائے جا رہے ہیں دینی کتابیں چھپائی جا رہے ہیں حج عمرے کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس دور میں بغداد کے ہر گلی میں ایک لیبریری موجود تھی ہر گلی میں ایک لیبریری ہر بچہ پڑھا لکھا دین کا عالم فقی محدث بغداد سے پڑھے ہوئے لوگ اتنے ماہر شمار ہوتے تھے کہ دین کے علم میں بھی اور دوسرے علوم میں بھی اتنا ماہر ہوا کرتے تھے بغداد کی اس خلافت میں معتصم باللہ کے دور میں تاتاریوں نے ایسے حملے کیے کہ لوگوں کو مار کر روڑوں پر پھیک دیا گیا کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ کسی کو دفنا دیں اور ان کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی سرک ہو گیا اور وہاں کی لیبراریوں کی کتابوں کو لے جا کر دریائے دجلہ میں جلا دیا گیا اور دریائے دجلہ کا پانی کئی دنوں تک کالا ہو گیا اور پورے علاقے میں بغداد میں بیماریاں پھیل گئیں لاشوں کی وجہ سے بدبو پھیل گئیں اور کئی لوگ انہوں گندی بدبو کی وجہ سے مر گئے اور پورے علاقے سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا اور اس وقت حالات ایسے ہو گئے کہ تاتاریوں کے حملے کے بعد لوگ اگر کسی عیسائی نام بتاتا کوئی یوسف ہوتا تو ہنہ کہتا کوئی کچھ ہوتا تو ابراہیم ہوتا تو ابراہ کہتا ایسا کہتا کہ وہ سمجھ نہ پائے آگے والا فوجی کہ ہم مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں نعوذ باللہ تاریخ بغداد اگر پڑھیں کئی جلدوں میں تاریخ بغداد ابن آساکر کی بھی ہیں تاریخ بغداد تاریخ دمشق اور تاریخ بغداد اس کے اندر پوری اس کی تاریخ بیان کی گئی ہیں تاریخ بغداد ایک ایسی چیز ہے اللہ کی قسم ہے وہاں کے مسلمان اتنے دیندار تھے آج جا کر دیکھیں ایک شخص بھی وہاں دیندار نہیں ملے گا پورے کے پورے عیسائی ہو گئے کنویٹ ہو گئے تاریوں کی وجہ سے پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے تاریوں کو اللہ نے ہدایت دی اس کے بعد اس کے بعد ان لوگوں نے حرمائن کی بھی حفاظت کی مسلمانوں کی بھی حفاظت کی یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ مومنوں پر آزمائشیں آتی ہیں مومنوں پر پریشانیاں آتی ہیں لیکن مومنوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ کئی ایک تاریخ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذابات کی شکلیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرما اللہ امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ امت کے ماں کی حفاظت فرما اللہ جو مومنوں سے آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق ادا فرما اللہ یہ دنیا کے کئی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی افغانستان پر امریکہ کے حملے ہم نے کئی سال تک دیکھے پھر اس کے بعد جب عراق نے قطر پر حملے کیے وہ بھی ہم نے دیکھے دوہزار دس کے اور اسی طریقے سے اردن کے علاقے میں جو خون ریزی ہوئی اور شام کے سیریا کے علاقے میں جو ششیہ اور سنی کے درمیان تین سال تک پانچ سال تک لوگ لڑتے رہے اور لاشیں لاشیں بشتی رہی اور پھر اس کے بعد کے ادوار میں کئی ایک خلافتیں آپس میں لڑتی رہیں اور آز دور حاضر میں فلسطین کے اندر غزہ کے اندر ہماس کی غلطی کی وجہ سے ہماس کی وجہ سے فلسطین کے شہریوں پر اسرائیلیوں کی جو بربریت دیکھ رہے ہیں ایک قریب ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بلالبین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہمارے اوپر بھی ایسی آزمائشیں آسکتی ہیں ہمارے اوپر بھی ایسی آزمائشیں آسکتی ہیں یہ جو میں آخیر میں میں نے پانچ چھ ملکوں کا ذکر کیا یہ سن دو ہزار سے لے کر دو ہزار تئیس تک کی خبریں میں نے آپ کے بعد بات بتلائیے انہی ادوار میں اللہ نے اتنے ملکوں میں مسلمانوں پر آزمائشوں میں ڈال دی کہیں دور نہیں کہ ہمارے اوپر بھی آ جائیں لیکن وہ آنے سے پہلے ہم ایمان لانے والے بن جائیں آنے سے پہلے اللہ کو ڈرنے والے بن جائیں اللہ پر ایمان کامل رقین رکھنے والے بن جائیں اور شرک سے بچنے والے بن جائیں تاکہ اگر ہمارا اسے حالات بھی آ گئے اللہ کے سامنے جب جائیں تو اللہ کے قسم میں ہم جو ایمان والے بن کر کامل مومن بن کر توحید پرس بن کر منجے سلب کو فالے کرنے والے بن کر جائیں اللہ رب اللہ اس دعا گو کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والے سننے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو لوگ مصیبت زیادہ ہیں اللہ ان کے مصیبتوں کو دور فرما اللہ جو تنگیوں کے شکار ہیں اللہ تنگیوں سے نکال کر آسانی پیدا فرما اللہ ہر ایک کی جو بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں شفاہ کاملہ آجلہ دا فرما اللہ جو لوگ قرصدار ہیں اللہ ان کے لئے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ قرصتے دور ہو کر سکون کی زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ جو حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں سودھ خوری میں پڑے ہوئے ہیں اللہ بیاج بنتے بنتے ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اللہ انہیں صحیح رہنمائی کرتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے حرام کاری سے بچنے کی توفیق ادا فرما آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ